اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ کے ساتھ زبردستی ریسپی دال گوشت کی شیئر کرنے والی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے سبکرائب کریں اور میری ویڈیو بہت ہی سمپل طریقے سے یہ بن کے تیار ہوئے بہت ہی مددار سا اس کا ذائقہ بن کے ریڈی ہوئے گریوی آپ دیکھیں بہت ہی زبردست بل بلکل دے گی دال گوشت ہوتا ہے اس طریقے کا اس کا بہت ہی ٹیسٹی سزائقہ بنائے تو بلکل ریسپی سٹائل میں آپ لوگ کو بہت ہی پسند آئے گا بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور سمپل جو گھر میں روٹین کی چیزیں ہوتی ہوں انہی سے تیار کیا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے جن اشیاں کی ضربت ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے ہے اور ان کی مقدار وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں 250 گرام یعنی ایک پہو چنی کی دال جسے میں نے بوائل کیا ہوا ہے ایک پہو یعنی 250 گرام چکن اس کے علاوہ بڑا گوشت بھی یوز ہو سکتا ہے پیاز تقریبا ہم نے لینے ہیں دو بڑے سائز کے چمارٹر دو عدد درمیانی سائز کے خرش مسالہ جو کچھ اس طرح ہیں سوکہ دھنیا کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چاہے کا چمچ لال مرچ ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ اور نیشل کورما مسالہ دو کھانے کے چمچ ثابت گرم مسالہ جس میں شامل ہے تیز پاتھ لونگ کالی مرچ دارچینی زیرہ یہ ہے ایملی کا پر تقریبا ایک کھانے کا چمچ ہرا دھنیا چوپٹ ہری مرچیں پانچ سے چھے عدد ادرک باری کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا پیسٹ گھی یا آئیل ایک کپ دہی ایک کپ پانی ایک کپ تو چلیے مزے دار سی اپنی ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے میں نے ڈیلیا ہے ایک کوکر کے اندر ایک گلاس پانی تو میرے کوکر میں ایک گلاس پانی انف ہے آپ لوگوں کو اپنے کوکر کا اندازہ ہوگا آپ لوگ اس حصاب سے پانی کا یوز کر سکتے ہیں اس میں پھر میں نے ڈال دیئے ہیں دو بڑے پیاس جو کہ میں نے کٹ کیے ہوئے رفلی کٹ تو پیاس کے ساتھ ہی ہم باقی مسالے بھی ڈالیں گے جو کہ کچھ اس طریقے سے ہیں ایک کھانے کا چمچ ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ اور ساتھ میں ہی ہم اس کے اندر جو ہے املی کا پل بھی ڈال دیں گے جو کہ ایک کھانے کا چمچ ہے اسے میں نے بھی گو کے رکھ دیا تھا تو میں اب اس کو جو ہے اس میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں ہی ہم جو ڈرائے مسالے تھے جو کہ کچھ اس طرح تھے ایک کھانے کا چمچ سکہ دھنیا آدھا چمچ حلدی ایک چمچ لال میرچ ایک چمچ نمک اور دو کھانے کے چمچ کورما مسالہ نیشنل کا مجھے نیشنل کا پسند ہے کیونکہ اس کا ذائقہ واقعی منفرد ہے تو میں ایسے استعمال کرتی ہوں آپ لوگ اگر دوسرا چاہے تو کر لیں لیکن ایک دفعہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ نیشنل کا ہی کریں ساتھ میں ہی دو ٹیماتر ہیں چھوٹے سائز کے کٹ کی ہوئے میں نے یہ بھی باری کٹ کیا ان کو میں نے اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے اس میں ثابت گرم مسالہ ڈال دیں گے جو کہ تیز پات کا ایک پتہ ہے اور ایک چمچ زیرہ ہے تین سے چار عدد لونگے ہیں اور آٹھ سے دس عدد یا سات عدد جو ہیں آپ کو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کالی میرچیں اگر آپ لوگوں کے پاس مزید گرم مسالہ یعنی کہ بڑی الائچی وگر ہیں آپ لوگ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو پھر ہم نے ویٹ لگا دینا ہے تو یہاں مسالہ گرل کے ریڈی ہو چکا ہے تو آگے ریسپی مزید ہم بنانے سے پہلے ہم آپ سے ایک بات کہیں گے کہ کائنلی ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور ہماری ریسپی کو لازمان آپ لوگ بنا کر ٹرائے کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگے میرے چینل پر مجود ایک ایک ریسپی جو کہ بہت زبردست اور آسانی سے بن جاتی ہے آپ لوگ اسے لازمان ٹرائے کر کے دیکھیں کہ آپ کو بھی پتا چلے کہ واقعی یہ ایک حقیقت ہے اور میں بلکل ہی یعنی کہ زبردست قسم سے آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں جب آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا تو کائنلی آپ لوگ لازمان ٹرائے کریں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں وہ مجھے موٹیویٹ کریں مجھے کمنٹ سے بتائیں کہ آپ کو میری کون سی ریسپی سب سے زیادہ اچھی لگی تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ایک پیالی گھی اگر آپ لوگ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال اس میں کر سکتے ہیں لیکن گھی میں یہ مزیدار سی بنتی ہے تو گھی میں آپ بنائیں آپ کو زیادہ اچھی لگے گی اور اس میں اگر ایک پاؤ دال ہے تو میں ایک پاؤ گوش ڈال رہی ہوں آپ لوگ گوشت کی مقدار کو کم یا زیادہ کرسکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ کو اگر گوشت کی مقدار زیادہ کردیں دال کی کٹ کردیں یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے لیکن نارملی جو میں ریسپی آپ کو دے رہی ہوں وہ نارمل حکم جو ہم گھر میں روٹین میں بناتے ہیں اگر آپ گشت کے لئے بنا رہے ہیں تو گوشت کی مقدار آپ ڈبل کر دیں تو بہتی ز sprawd iz بہتی مزیدار یہ بن کے ریڈی ہوگی تو بس ہلکھل کا پانی لگا کے ہم مزیدار سا مسالہ بھنائی کر لیں گے اور اس کو اچھے سے ہم بھنائی کریں گے تاکہ گوشت کے اندر جو ایک سمیل سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ہم نے جو کورنو مسالہ کا اس میں استعمال کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ذائقہ اس کا بنائے گا اور ساتھ میں ہی ہم اس کی بھنائی بھی اچھی سے کر لیں گے جیسے ہم اس کو بھونتے جائیں گے ثوڑا تھوڑا سا پانی کا ہم لازمان استعمال کریں گے اور اسے ایک اچھا سا ہم بنائی کریں گے اور اتنا بنیں گے کہ جو اس کی گریوی ہے وہ سموت سی گریوی بن کے ہو گی یہ تیار اور بہت ہی مزیدار سی ہم نے کی یہ بنائی اچھے سے بنائی کر کے پھر ہم اس میں ڈالیں گے دہی اور سموت سی ہماری گریوی دیکھے بن کے ہو گئی یہ ریڈی اور پھر ہم آپ ڈال دیں گے اس میں دہی اور دہی کو ہم نے زیادہ ڈال کے جو ہے نا بنائی نہیں کرنی دہی ڈالنے کے بعد جو ہے زیادہ بنائی نہیں کرنی ہم نے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے جو ہماری وائل کی ہوئی چنے کی دال تھی وہ ہم نے اس میں مکس کر دینی ہے یعنی اب جیسے دہی ڈالی ہے نا اس کو ہلکا سا ہم مکس کریں گے اور پھر ہم جو ہے اس میں جو ہماری وائل کی ہوئی چنے کی دال ہے وہ ڈال دیں گے نا ساتھ میں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دہی ایڈ کر لی اور میں نے ہلکا سا اسے مکس کیا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں شامل کر دوں گی جو میرے پاس چنے کی دائر بوائل تھی نا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اس میں دالوں گی تھوڑا سا پانی جو کہ بوائل کیا ہوا پانی ہے میرے پاس نا تھنڈا پانی آپ لوگ یوز مت کیجئے گا دال کے اندر ڈال میں ہمیشہ جب بعد میں پانی ڈالا جائے گا وہ اوبلا ہوا پانی ہوگا جو کہ میں نے پہلے کر رکھا تھا بوائل وہ میرے پاس رکھا ہوا تھا کیونکہ مجھے ضبط پڑتی ہے مجھے پتا تھا کہ اس میں پانی کا استعمال ہوگا تو میں نے بوائل کر کے پانی رکھا ہوا ہے تو تقریباً ایک کپ پانی ہوگا جو میں اس میں ساتھ میں شامل کر دوں گی اور پھر میں اسے ہلکی آج پکنے کے لیے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور جیسے ہی جو ہے متدار سا جو ڈال کے اندر اس کا ذائقہ مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کر لیں گے بند اور ساتھ میں ہی میں اس میں ڈال لوں گی ہرہ دھنیا چوپٹ کیا ہوا اور ہری مرچے چوپٹ کیوئی ساتھ میں تھوڑی سی جو ادرک تھی وہ بھی میں اس میں اسی وقت پہ شامل کر دوں گی اور ساتھ میں اسے تھوڑا سا پکنے دوں گی تو دس سے پانچ منٹ کے لیے میں اسے پکاؤں گی تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کیجئے گا تھوڑا سا پانی لازمن شامل کیجئے گا کیونکہ یہ ہوتی ہے چنی کی دال اس میں ہوتا ہے لیز اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے بہت زیادہ سخت سخت ہی ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈھیلا رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پانی لازمن ڈال کے اس کو پکانا ہے ایسے آپ لوگ پکائیں گے تو بہت زیادہ وہ سخت ہو جائے گی نا تو اس چیز کا آپ نے لازمن خیال کرنا ہے تو ہرا دنیا ہری مرچے مجھے اس وقت ڈالنا پسند ہے اگر آپ نے بعد میں ڈالنا ہو تو آپ لوگ بعد میں ڈالنے تو مزیدار سے ہماری ریسی پی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اسے پھر ہم کریں گے ڈیش آؤٹ اور پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی اور کیسی لگی اچھا ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے آپ نے جب اسے ڈھکن ڈھکنا ہے تو کوکر کا ربر نکال لینا ہے ربر لگا ہوا نہیں چھوڑنا آپ نے مزیدار سے ریسی پی بن کے ہو گئی یہ ریڈی ہی سے کر لیا ہے میں نے ڈیش آؤٹ تو یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر کتنا زبردستہ کریمی سا اور بہت ہی مزیدار سا دیگی ذائقہ آ رہا ہے اس کا کرومی مسالے کی وجہ سے اس کا ذائقہ دوبالہ ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگوں اگر میری ریسی پی کو فولو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی بھی اسی طریقے سے بن کے تیار ہو گیا یہ بہت ہی زبردستہ اس کا ذائقہ ہے آپ لوگ فولو کر کے بنا کے دیکھیں آپ کو بھی یقین آجائے کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو کریں سبکرائب میری ویڈیو کو کریں لائک شیئر اور کمنٹس اور اگلے ویلوگ تک کے لیے مجھے دیں اجازہ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی مجھے دیں اجازہ